اسلام علیکم جی آپ دیکھتے ہیں زور کا جور سما ٹی وی پر اور مجھے کہتے ہیں حافظ محمد عمران پاکستان کرکٹ ٹیم کو آج ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ٹیسٹ میچ میں اور پاکستان یہ جو آسٹریلیا کے خلاف تینوں ٹیسٹ میچ تھے ان میں ہارا ہے ناکام ہوا ہے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے پاکستان انیس سو پچانوے کے بعد اب تک آج کا دن ختم ہونے تک آسٹریلیا میں ایک ٹیسٹ کی کامیابی ٹیسٹ میچ میں کامیابی کے انتظار میں ہے دنیا کہاں سے کہاں چلے گی ہے ہم آج تک اپنی ٹیسٹ ٹیم کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہماری اس سیریز میں اور بھی بہت ساری مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہم نے عبداللہ شفیق جو کہ اس سے پہلے آسٹریلیا نہیں گئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے جہاں بھی کرکٹ کھیلی ٹیسٹ میچ پاکستان کے لئے رنس کیے لیکن آسٹریلیا کے خلاف جو کہ دنیا کا بہترین ٹیسٹ میچ کا بولنگ اٹیک انہیں کہا جاتا ہے اس میں وہ ناکام رہے سوچ شکیل جو کہ اس سے پہلے جہاں جہاں انہوں نے ٹیسٹ میچ کھیلے وہاں پر انہوں نے بہت رنس کیے لیکن جب وہ آسٹریلیا گئے تو وہ بھی ناکام رہے اور ان سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی بیٹنگ میں یہ رہا کہ پاکستان کے سب سے نمائیں سب سے بہترین سب سے کامیابن لباس بابر آزم بھی اس مرتبہ آسٹریلیا میں اپنا رنگ اصل رنگ میں نظر نہیں آئے اپنی صلاحیتوں کے مطابق وہ بھی رنس پاکستان کے لئے نہیں کر پائے ہیں تو کس طریقے سے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے ٹیسٹ میچ کو ٹیسٹ میچ کرکٹ کو کیسے دیکھنا ہے اس ٹیسٹ سیریز میں ہمارے لیے کیا اچھی چیزیں ہوئی ہیں اور کیا ای ٹیسٹ کرکٹ میں نوجوانوں کو کیسے ان کی توجہ اس طرف لاسکتے ہیں کہ وہ بھی فور ڈے اور فائیو ڈے کرکٹ کو اپنا پسندیدہ کرکٹ فورمیٹ میں شامل کریں ہمیں جوائن کی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے چیف سیلیکٹر کے کنسلٹنٹ سابق ٹیسٹ پکٹ کی پر بلے باز جناب کامران اکمل صاحب کامران صاحب اسلام علیکم تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کامران پاکستان کوئی بھی ٹیسٹ میچ جیت نہیں پایا ہے آپ کے خیال میں یہ تو تین ٹیسٹ میچیز ہارا ہے پاکستان اس میں اچھا کیا ہوا ہے آپ کی نگاہ میں کچھ بہتر ہوا ہے پاکستان کے لیے جو ہمیں یہ لگے کہ اس کو ہم مزید بہتر کر سکتے ہیں مجھے بلکل اچھا نہیں لگا کہ ہمیں وائٹ بوش ہوا ہے سوڈیا میں جا کے اور اچھی چیز ہم لوگ اس ٹیسٹ میچ میں کیا دیکھ سکتے ہیں ایک آدھی کے علاوہ ہم پیشلے کوئی ایک ڈیڑھ ساگ سے ٹیسٹ کرکٹ ہوم بھی اچھی نہیں کھیل رہتے تو وہاں سے ہمارا چلتا ہوا آرہ کام لیکن ہم لوگ نے اچھی کرکٹ کھیلنی ہے ہم لوگ کو مائند اپنے بہتر کرنے پڑیں گے پوزیٹیو کرکٹ کھیلنی پڑے گی اور ریڈ بول کرکٹ کو ایمی اے دینی پڑے گی جب تک آپ وائٹ بول کرکٹ میں لگے رہیں گے تو آپ کے ٹیسٹ میچیز دور ہوتے جائیں گے اور دنیا میں جتنی بڑی ٹیمیں ہیں نا وہ اپنی ٹیسٹ ٹیم بہتر کرتے ہیں تو باقی کرکٹ ان کی بہتر ہوتی ہے تو ہمیں اس وقت ہمیں اپنی ٹیسٹ کی پرفارمنس بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں تک پوزیٹیو چیزیں جو ہوئی ہیں میری نظر میں وہ ہوئی ہے عامر جمال جیسے اس نے اپنا آپ دکھایا اپنا ٹیلنٹ دکھایا آپ آتا باکس سوچ کے اس نے پرفارمنس دکھائی ہے بڑی زبردست پرفارمنس رہی ہے یہ چیز میری لیے پوزیٹیو ہے خورم شیزار کا ڈیبی ہونا ہے وہ پانچ آؤٹ کرنا ہے ورلڈ کلاس بیٹسمن کو آؤٹ کرنا ہے تھوڑی سی بہتر سکل لگی ہے وہ اس لیے بہتر سکل لگی ہے کہ ڈمیسٹی کھیل لیں ہیں فوڈے کرکٹ کا سیزن پورا کھیل لیں ہیں تو باقی جو پرفارمنس ہونی چاہیے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ پہلے نہیں پرفارمنس ہوتی رہی تو ابھی بھی نہیں ہوگی تو ہم نے یہ ختم کرنی چیزیں ہم نے جو کنڈیشن وائز پرفارمنس دیکھتے ہیں پلیئر پرفارمنس دیکھتے ہیں ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا ہمیں بڑا سوچنا پڑے گا اور ہمیں بڑا سوچنے کے لیے اچھا ڈیسین لینے پڑیں گے اور ٹیم کو اور پلیئروں کو ایک نیسی ضرور دینا پڑے گا کہ ہم نے اب اس چیز پہ نہیں رہ نا کیا ٹوٹی ٹیموں کے خلاف اچھا کریں آپ دیکھیں سیڈنی کی پیچ جو ہے بہت سیملر لائک ایشیا کی پیچ جا ہے جیسے سری لنکا میں کھیل رہے ہیں پارکھن میں کھیل رہے ہیں لیکن فرق کیا ہے کولیٹی بالنگ کا صرف اپروچ کا اور ٹیم کا صرف آیا کہ جو ہماری بیٹنگ لائن اپ پوری فلاب ہوئی ہے اچھا کامران جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں توجہ دینا پڑے گی اپنی فور ڈے اور فائف ڈے جو ٹیس مائچ کرکٹ ہے اس پر ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان ہوم کرکٹ بھی اچھی نہیں کھیل پایا تو آپ سمجھتے ہیں پھر یہ تسلسل ہی ہے کیونکہ ہم نیوزیلینڈ انگلینڈ آسٹریلیا کے خلاف اپنے میدانوں پر بھی کھیلے ہم ہارے اچھی کرکٹ نہیں کھیل پائے اور پھر ہم جب آسٹریلیا گئے ہیں تو ہم وہاں پر بھی ہارے اور پھر اگر سری لنکا میں ہم کھیلے تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اپنی کامیابیاں ہیں ان کو جو نسبتاً کمزور ٹیموں کے خلاف اس کو گلوریفائی کرتے ہیں اور دوسری چیزوں کو ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھ آپ ابھی یہ چیزیں ہم لوگ پچھلے کچھ سات آٹھ سال سے میں بھی خود کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو نہ بہتر کرکٹ کھیلنی پڑے گی ہم چھوٹی ٹیموں کے خلاف کھیل کے نہ ہم لوگوں نے بڑا آپ کو پتا ہے شو اور پھر ٹیم کی جو آرمی یا سوشل میڈیا پہ انہوں نے بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس تیز میں میری رائی بھی یا میں نے بتایا بھی اپنی ٹیم کو پی سی بی کو بھی جو ہمارا اگلا سیزن دمیسٹی کا ہوگا نا وہ ہم لوگ دوسری گرانڈوں میں کروانے کے بجائے نا اپنے ٹیسٹ وینیو یوز کریں اگر آپ نے باہر جا کے کرکٹ اچھی کھیلنی آپ کا پریمیر ٹورنمنٹ ہے دمیسٹی کرکٹا جہاں سے نیکس لیول دمیسٹی کھیلنے کے بعد پاکسان ٹیم ہے انٹرنیشنل ٹیم ہے وہاں پہ آپ کو انوائرمنٹ بہتر کرنا پڑے گا دمیسٹی میں اور میری رویسٹ بھی ہے جو دریکٹر ہیں دمیسٹی کے اور پی سی بی کو کہ نیکس سیزن اٹلی آپ فور ڈے اور ون ڈے اپنے سارے ٹیسٹ وینیو یوز کریں اللی سٹارٹ ہوتا ہے پانچ سی میچز آپ کے پنجاب میں ہوتے ہیں گجران والا شیخ اپورا اور سیال کوٹ آپ دیکھیں یہ سیڈیم فیصلہ باد ملتان ان کو ہمیں یوٹلائز کرنا پڑے گا اپنی فور ڈے کرکٹ کے لیے ہمیں ہم آتے ہیں ہم سسٹم چینج کر دیتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے دمیسٹی کرکٹ کروانی کام پہ ہے ہماری ٹیم جو مضبوط ہوگی پلئرز مضبوط ہوں گے کنڈیشن ڈیفرنٹ ملے گی تف ملے گی د انٹرنیشن کرکٹ میں آئے گی پہلے ہم نے توجہ وہاں پہ دینی ہے سسٹم چینج نہیں کرنا صرف ہم نے وینیو اڈینٹیفائی کرنے ہیں جو ٹیسٹ وینیو وہاں پہ جنگل بن گئے ہوئے ہیں کرکٹ نہیں ہوتی گجران والا میں میں آٹھ سات آٹھ سال سے دیکھی کرکٹ نہیں ہو رہی فیصلہ باد میں بہت کم ہوتی ہے ملتان کو یوٹلائز کرنا ہم دوسری جو چھوٹی گرانڈے اس وقت جو ڈپارمنٹ کرکٹ ہو رہی ہے ان گرانڈوں کا نو ڈاؤٹ بڑی کیا کرکٹ کرواتے ہیں لیکن وہ گرانڈے ہمیں انڈر نائنٹین انڈر کسٹین کے لیے رہتے نہیں چاہیے جو ہماری ڈمیسٹک ہے ان کو ٹیسٹ وینیو میں کھلانا پڑے گا پھر آپ کی کرکٹ اوپر جائے گی اور ایسی کنڈیشن میں جا کے جیتیں گے جب آپ ٹاف کنڈیشن دیں گے کامڈان صاحب گدشتہ برس جب پی اے سیل شروع ہونے والی تھی تو آپ پشاور ظلمی کے ساتھ تھے بابر بھی پشاور ظلمی کے ساتھ تھے اور ایک ویڈیو بہت زیادہ دیکھا گیا لوگوں نے بہت پسند کیا کہ آپ ان کے ساتھ کچھ نیٹ سیشن کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اس مرتبہ پھر پی اے سیل آرہا ہے اور بابر کی آسٹریلیا کے یہ سیریز ہے یہ سال ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ میچز کے لیے اچھا نہیں گیا تو ایک ون آن ون سیشن بھی آپ کا بابر کے ساتھ ہو سکتا ہے ضرورت تو پڑی جاتی ہے دیکھیں حافظی میں آپ کو ہوننٹسلی بتاؤں بابر کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بابر ماشاءاللہ گریڈ پلیئر ہے اور ایسی اس کی پر فرومنس میں پھر بول لوں گا دیکھیں یہ ٹائم ہر کسی پہ آتا ہے اور اس کو ہم لوگ اتنا ضروری تھا کہ وہ پر فروم کرتا تو جہاں پہ اس سیریز میں اس سیریز میں میں سمجھتا ہوں جتنی میں نے سیریز دیکھتی ہے نا اس سیریز میں اس سیریز میں ہمیں بڑے چانسز دیئے ہیں کہ ہم ان سے بے چیز جائیں لیکن کیا کہ ہم لوگ وہ چانسز آویل نہیں کر سکے بیٹنگ میں نہیں کر سکے جہاں آؤٹ کرنا چیتے آؤٹ نہیں کر سکے جہاں پہ پر فروم کرنا چیتے ہمارے پر فروم نہیں کر سکے باب ور ون ٹو ون سیشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ وائٹ بول کرکٹ آئے گی آگے کرکٹ اور آئے گی وہ نظر آئے گا اس کو اتنا میرے خیال سے خود کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے پوزیٹی سوچے اور اس ٹائم سے نکل جائے گا وہ میچ وینرہ میں ستیل بولوں گا میچ وینرہ صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس رکھے اور اپنی گیم کھیلے سوچے کہ اس نے پاس میں کیا پر فرومنس دییا اس نے پاس میں تیس سو ایسے نہیں کی ہیں وہ گریٹ لیئرہ تو اس نے کی ہیں تو وہ تھوڑا سا اس کو اپنی ٹکنیک دیکھنی پڑے گی کیسے وہ آؤٹ ہو رہا ہے کس بولوں پر ہو رہا ہے اس سے پہلے جو اس نے سو کی ہیں اس ہی بولوں پر کہ اس نے رن کی ہیں تو وہ بس تھوڑا اس پر ورک آؤٹ کرے وہ دیفنیلڈی اس ٹیم مینجمنٹ میرے ساتھ کیا ٹیم مینجمنٹ ہے پھر اس پیشاوہ علمی کی کوئی بھی مینجمنٹ ہے وہ گریٹ انجی بھائی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی دیفنیلڈی ان سے بات کریں گے اس کو خود بھی پتا ہے کہ کیا میں کر رہا ہوں تو وہ اس چیز سے وہ باہر نکل آئے گا اور صرف فرق یہ پتا نہیں یہ نہیں ہے کہ بابر ایچلی ہم لوگ سب بابر پہ زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں اس پر بھی پریشر آیا پھر آپ دیکھیں کہ پوری بیٹنگ لائن اپ پرفارم نہیں کر پای سوائے رزوان کے پھر یا عامر جمال نے پرفارمس بھی ہے تو یہ بھی ایک فرق آتا ہے کوئی بھی پلیورو انڈر پریشر آتا ہے تو ایز ایک ٹیم آپ کو لفٹ کرنا پڑے گا پھر جا کے ہم لوگ اچھی پرفارمس ایز ایک ٹیم ہمیں بہتر پرفارم کرنا پڑے گا تم ہم بہتر نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں کامران آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین کرام وقت آئیں گے اور پھر پاکسنٹ ٹیم کی اس کارکردی پر اور ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ ٹیم کو اس پر مزید بات کریں پروگرام میں آپ کو ایک بلدہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زور کا جوڑ پاکسنٹ ٹیم ٹیسٹ میچز کی جو تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز تھی اس میں ناکامی کے بعد پاکستان نے نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کھیلنی ہے پاکستان کی ٹیم کو جو بہت زیادہ تنقید کا سامنا بالخصوص پاکستان کی ایک لیگٹ میں اس وقت ہوتا ہے کہ شاید زیادہ رجحان ہے پاکستان کے پلیس کا ٹی ٹوئنٹی ٹیکٹ میں اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے کھلاریوں کی تعداد کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اور دو تین جو بیٹسمن بڑے ہیں پاکستان کے جو کہ اس سیریز میں ناکام رہے ہیں ان میں ہم کیسے ان میں بہتری لاسکتے ہیں اور بالخصوص ایک جو نقطہ یہ ہے کہ ہم ایک مواقع جو ہمیں ملے ہیں جو مواقع ملے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھا کیوں نہیں پائے ہیں کامران اکمل صاحب ہمارے ساتھ موجودہ کامران صاحب آپ سن رہے ہیں جی کامران صاحب ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی تھوڑی دیر میں مشتاق احمد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے کھلاری اگر مواقع ملتے ہیں تو ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے ہیں کیا کوئی تیاری میں کمی ہے کوئی توجہ کی کمی ہے یا کوئی فیزیکل فٹنس بھی کہیں نہ کہیں آڑے آتی ہے کہ جب آپ کے اوپر کاؤنٹر اٹیک ہوتا ہے جوابی حملہ ہوتا ہے جوابی وار آتا ہے تو ہم اس سے نمٹنے کے لئے اس کو مقابلہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے یہی بات آج پاکستان کھلیٹ ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ صاحب نے بھی کی ہے کامران صاحب آپ سن رہے ہیں جی جی حافظ جی جی کامران صاحب یہ جو آپ نے کہا پھر محمد حفیظ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے مواقع پیدا ہوئے لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے تیاریوں میں کمی ہے اسٹریلیا میں کم کھیلنا ایک وجہ ہے فیزیکل فٹنس کہیں نہ کہیں آتی اس کی کمی نظر آتی ہے یا پھر جو توجہ ہے کھلاڑیوں کی وہ کہیں نہ کہیں تقسیم ہو جاتی ہے یا اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے جتنی کامیابی کے لئے آپ کو ضروری ہوتی ہے دیکھیں فٹنس کا تو ایشو رہا ہے سیریز میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو چار مین پلے سے وہ انجڑ ہو گئے ہیں عبرار نہیں کھیل سکا سائیڈ میچ میں وہ انجڑ ہو گیا پھر اس کے بعد قرم پہلے ٹیس میچ کے بعد انجڑ ہو گیا اور یہ پرابلم تو نظر آ رہی ہے لیکن اس پرابلم سے نکلنا بھی ہم نے کیوں ہم لوگ اسویلیا جا کے انفیٹ ہوتے ہیں ہم اس لیے انفیٹ ہوتے ہیں ایک ٹیم ان کی دیکھتے ہیں مینٹلی بندہ گر جاتا کوئی بھی اچھی ٹیم سامنے آئے تو اپروچ تھوڑی چینج ہو جاتی ہے تو وہ یہ چیزیں میرے خیال سے دیکھنی پڑے گی پھر جا کے ہم لوگوں کو بہتر کرنا پڑے گا مینٹلی سٹونگ ہونا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا کامران صاحب یہ جو عبداللہ شفیق یہ دورہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم ان کو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو ہر طرح کی کنڈیشنز میں پرفارم کرنا پڑے گا سائم ایوب کا آغاز ہوا ایک ہی ٹیسٹ میچ کو کھیل پائے ہیں اور پھر جو سپیشلس رائٹ آم لیک سپینر ہے آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہم ایک سپیشلس رائٹ آم لیک سپینر جو کہ طویل دورانی کی کرکٹ بھی کھیل سکتا ہو لیکس پینر ہمارے پاس ہیں اور میں بڑا سٹرونگلی بلیب کرتا ہوں اور جس کے دھائی سو آؤٹ ہوئے ہیں جیسے لائکی آخر شاہ ہے اس کو ہم لوگ کو پورا کانفیدنس دینا پڑے گا اس پر انویسمنٹ ہم پاکستان کرکٹ بونڈ میں بہت کیا اس نے بڑی پرفارمنس دیئے پاکستان ٹیم کے لیے میں نے آب وہاب کو بھی کہا ہے اور کلیکشن کمیٹی کو بھی کہا ہے کہ اس سے بات کرے کیا وجہ وہ کھیل کیوں نہیں رہا اس کو ہم لوگوں نے کیوں اتنا سائیڈ لائن لاس دو ڈھائی سال سے کیا ہوا ہے میچ مینر ہے آپ ایک دم سے ایسے بولرز کو یا ایسے پلیرز کو ہم کیوں سائیڈ لائن کرتے ہیں باقی بھی ٹیم میں کسی کی فارم نے اچھی نہیں ہے تو ہم ان کو کیری کرتے ہیں ایک لڑکے کو کیوں ہم بلی کا بکرا بناتے ہیں جو بھی وجوارنا اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چڑتا اس چیز سے ہم لوگوں کو سوچنا پڑے گا پھر زاہد ہے عثمان ہے کافی لیکس پینرز ہیں ابھی عارف آپ کراٹی کا دیکھا آپ نے پھر رمیز ہے نگلا سے کھیلتا ہے کافی لیکس پینر ہے لیکن یہ سارے لیکس پینر اس وقت اچھی ہوں گے جب ان کے ساتھ ہمارا ایک دنیا یاسر شاہ وہ کھیل رہا ہوگا اس کی نگرانی میں ہوں گے ہمارے ایسے پلیئرز بنتے ہیں کونفیڈنس بنتا ہے کہ آپ اپنے پلیئرز کو نچوڑیں جتنا نچوڑ سکتا ہے وہ جتنا پاکستان کے لئے کر سکتا ہے خود سے کوئی ایسی چیز نہ کریں پلیئرز کا کیریئر سراب نہ کریں اس کی آف دی گرانڈ جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں اس سے ہم لوگوں کو لینا دینا نہیں ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گرانڈ کے اندر وہ پرفارم کر رہا پاکستان کے لئے محجتوا کے دے رہا تو ہم لوگوں نے اس پہ جانا تو ان چیزوں سے ہمیں سیلیکشن کمیٹی دور رہنا پڑے گا اور پلیئروں کو بنانا پڑے گا سپینرز ہمارے پاس بہت ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو تھوڑی سی بات ہٹ کے کر رہا ہوں کیا آپ یہ نہ سوچے گا کہ وائیڈ بول کرکٹ اب شروع ہو جائے گی اس کی پرفارمس اللہ کرے اچھی کرے اس کرکٹ میں یہ نہیں ہے ہماری سیلیکشن کمیٹی یا میرے جیسا بندہ یہ اگنور نہیں کرے گا ریڈ بول کی کرکٹ کو ریڈ بول کرکٹ کو ہم نظر انداز نہیں کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے جی پاکستان کے رائٹ آم لیکس پینر گھگلی ماسٹر جناب مشتاق احمد صاحب نے مشتاق صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام بہت شکریہ موشی بھائی آپ کا اکمل صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان تینوں ٹیس میچز ہار گیا ہے مشتاق صاحب اور یہ انیس سو پچانوے کے بعد آج تک ہم آسٹیلیا میں ایک ٹیس میچ میں کامیابی کے منتظر ہیں کب ہوگا یہ تو کچھ نہیں بتا سکتا لیکن کیسے ہوگا یہ تو بتایا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ آؤٹکم کا ہمارے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے یہ تو پروسس کی بات ہے جو آپ بات کرنے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی ٹیمیں وہاں پہ گئیں ہیں کبھی تک آج تک وہ اتنا نہیں جی سکے آخری ٹیس میں جو آپ بات کر رہے وہ جیتے ہوئے تھے پاکستان ٹیم مگر اس کا ایک پروسس ہوتا ہے یہ پروسس کے اندر اس کے پروسس کو فالو کرنے کے لیے آپ کو ٹائم اور سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ بندہ ہے اس کو کنسسٹنسی نہیں ملتی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر اس کی جگہ کوئی دوسرا بندہ لے آتے ہیں جب وہ بجرد سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے ہوتا ہے تو تیسرا بندہ آ جاتا ہے جب تک آپ کا سسٹم مضبوط نہیں ہوگا آپ کی چیزیں مضبوط اور کنسسٹنسی کے ساتھ کام نہیں کریں گی تو یہ ساری مشکل پڑتی رہے گی اور جو آپ کہہ رہے جیتنے کے لیے پاکستان کے لیے کیٹیگریز بنانی پڑے گی کہ ریڈ بال کرکٹ میں کتنے پلئر چاہیے ہمیں وائیڈ بال کرکٹرز کتنے چاہیے ہیں جو یہ ساری چیزوں کا مدے نظر رکھتے ہوئے جو جتنے بھی لڑکے نئے لڑکے آئے ہیں ابھی یہ پاکستان کے سپر سٹارز ہیں ان کا ایکسپیرینس ہے بس ان کو پروسس میں ڈال کو ان کو خود بھی پروسس کا پتہ ہونا چاہیے اور یہ جب پروسس میں پڑیں گے تو انشاءاللہ سال دو سال کے اندر یہی لوگ ڈیفرنس ریئیٹ کر سکیں گے ابھی یاسر شاہ کی بات کی ہے کامران اکمل نے مشتاق احمد صاحب اور اس کے ساتھ جو نوجوان لیکسپینرز ہیں کامران نے کہا کہ یہ اس وقت زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں جب کوئی ان کے ساتھ ایک سینئر کریکٹر بھی ہو رائٹ آم لیکسپینرز جو ان کے ساتھ کھیل رہا ہو اس کے تجربے سے وہ کچھ سیکھ رہے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے ہمیں کھلاڑیوں کو نظر انداز کرنا یا ایک طرف کر دینا کسی بھی وجہ سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا آپ کی کیا رہا ہے اس حوالے سے بلکل ٹھیک آئے گریب کامران کامران نے بلکل صحیح بات کی اس کی وجہ پتہ کیا ہے میں چھ سال ہم سسٹم میں رہے ہیں بار بار اپنی بات بندہ جب بتاتا ہے تو بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے مگر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم باہر کے ملکوں میں چھ سال بڑی ساری زندگی کوچنگ کر کے ہیں جب سے ریٹائر ہوں ہیں وہاں پہ سسٹم کیا ہے کہ بینٹ سٹوک کے پہلے دو تین سال اس کو دسپلن کا ایشو ہوتا ہے مگر کبھی ٹیم سے اس کو نہیں نکالا گیا کبھی ایک میچ کے لیے بینٹ کر دیا کبھی اس کے لیے منٹور کے بندہ رکھ لیا کبھی اس کے لیے سائکائٹرس سائکالوجسٹ رکھ لیا اس کو گب آپ نہیں کیا اس کے اوپر اور جب اس کے اوپر گب آپ نہیں کیا آپ دیکھ لیں دنیا اگر نمبر ون آرڈنروں میں ہے رکی پاؤنٹنگ کی مثال میں دیتا ہوں اور کتنے کرکٹرز ہیں انٹرنیشنل جن کے ایسی ایٹیٹیوڈ تو ایون اے بی دیوڈیز کا میں جب شروع شروع میں ٹیم ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کیا اس نے جب ہم ریٹائر ہوئے تو وہ کھیلنے لگا تو اس کا بھی ایشو یہ ہی تھا مگر پتہ ہے ہم سب بات کیا یہ ہم سب کو میڈیا کو ہم سب کو ایکس کرکٹرز کو پاکستان کی جتنے بھی کرکٹرز ہیں جو ٹیلنٹڈ کرکٹرز جو پاکستان کو سرب کر سکتے ہیں ان کو سپورٹ بھی کرنے چاہیے ان کو ٹائم بھی دینا چاہیے کوئی منجمنٹ میں ہے کوئی لوگ آئیں ان کو ٹائم دینا چاہیے اور یہ بات آپ کی جو یاسر شاہ کی بات کی ہے آئی ٹوٹلی اگری ویڈیوز کو ڈسکارڈ کر دی گئے اس بندے نے پاکستان کو رینکنگ میں نمبر ون بنایا ہے سب سے فاسٹس دو سو پچاس وکٹے لینے والا بود سو وکٹے لینے والا بود آپ اس کو اس کی پرسل زندگی کو سامنے رکھے فیصلے کریں گے تو پھر مشکل ہوگی مشتاق صاحب کتا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کامران ساتھ ہے میں ان کی طرف یہ سوال لے کر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن آ گیا جب آپ نے کہا ہے اسی قسم کا ایک ایک کیس تو کامران کے گھر میں موجود ہے انہوں نے دوہزار سترہ کی چیمپنز ٹروفی میں واپس بجوا دیا کہ آپ کی فیزیکل فٹنس کا ایشو ہے یہ آپ کے کچھ دیگر مسائل ہیں آج تک ان کو حافظ صاحب 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 صاح ہیں چیزیں میرا نہیں خیال یہ صحیح باتیں ہیں ان کی پرسنل زندگی کو آپ مٹا دیں اس کی پرفارمنس کے بعد تو بات کریں اگر وہ پرفارمنس کرتے ہیں اگر ان کو کوئی ڈسپرنٹ کا ایشو ہے اگر وہ نو بجے اگر ٹیم میٹنگ کال ہے تو نو بجے وہ پہنچ جاتے ہیں اگر وہ پرفارمنس کرتے ہیں گران میں اچھا کھیلتے ہیں تو یہ میٹر کرنی چاہیے اور پھر آہستہ آہستہ چیزوں کو آپ لوگوں کو جو مینجمنٹ ہے میرا کیا رول ہے میں نے جا کے صرف یہ دکھنا ہے کہ اس طرح کھیلنا ہے میرا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹھیک کرنا میں ایز ایک پوچ یا ایز ایک مینجمنٹ میرا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آنرشپ لینی اور جب فیلیر ہو تب آنرشپ لی جاتی ہے جب بندے گرے ہوتے ہیں نا تب آنرشپ لی ہوتی ہے تب تک پھر بندہ کوئی بھی آپ کی ذرست نہیں کرتا ہمارا اصول یہ ہے کہ جب آپ کو کامران یا ہو یا کوئی بھی ہو ایکس وائی زی ہو جب آپ نے سو کیا ہوتا ہے تو آپ نے اس بندے کو گراؤنڈ کرنا ہوتا ہے اس کے پاؤں کو گراؤنڈ پہ لگانا ہوتا ہے جو بندہ گرا ہوتا ہے اس کا تھامنا ہوتا ہے ہاتھ تب تب جا کے ٹیمیں کھڑی ہوتی ہیں ٹیمیں اہم ہی کھڑی تھوڑی ہو جاتی ہیں کہ پرفارمنس کرو تو آپ اچھے لگتے پرفارمنس نہ کرو تو آپ اچھے نہیں لگتے ایسا نہیں ہوتا یہ پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھنے آپ دیوڈ بونا کو دیکھنے وراد پولی کو دیکھنے جو روڈ کو دیکھنے ان کے اوپر فیزز آئے ہیں جب ان کو فیزز کو نکالنے کے لیے منجمنٹ تگڑا فیز کرنا پڑتا ہے ان کو پھر میڈیا کا پریشر فیز کرنا پڑتا ہے ان کو یہ نہیں پڑنا کہتا کہ میری جوب بجے باقی کو خیر ہے تو خیر ہے ایسا نہیں ہوتا ہوتا آپ نے ٹیموں ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو لڑکوں کے ساتھ کھڑا کرنا پڑتا ہے لڑکوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے کچھ آپ نے بورڈ ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں کچھ آپ نے ایسے ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں تو لانگ ٹرمز ہوتے ہیں سو اگر دیکھا جائے تو پاکستان ٹیم کے پاس اتنی ابیلٹی ہے اور یہ جتنے بھی لڑکیاں ہیں حفیز ہو گیا یا عمر گل ہے یہ حباب ہے یہ کامران ہے یہ جتنے بھی لڑکیاں آئیں ہیں ڈیسیجن کرنے کے لیے سب سے بڑی بات ہے ان لڑکوں کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے جو نہیں آئے ہیں ان کو پروسس کا سمجھ ہونی چاہیے کھیلنا اور بات ہوتی ہے اور کھلانا اور بات ہوتی ہے کھلانے کے لیے سب کو کٹ اتارنی پڑتی اور جن لوگوں کی کٹ اترتی اور جو کرکٹ کھیلے ہوتے ہیں ان سے بہترین کوئی بھی چیز کو ڈیویلپ نہیں کر سکتا ہے کامران صاحب کٹ اتری ہے یہ پہنی ہوئی ہے بھی دیکھیں اس چیز پہ تو میں بہت اثنہ بات کرتا رہا ہوں پہلے تو موشی بھائی کو اسلام علیکم موشی بھائی دیکھیں یہ تو میں بھی بات کرتا ہوا آ رہا ہوں کہ جب آپ ڈیونڈ میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کا ڈیفرنٹ ایٹی چوڑ ہوتا ہے جب آپ مینجمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو کٹ بھی اتارنی پڑتی اور کیا بھی اتارنی پڑتی اور پھر آپ مینجمنٹ کی ریلائن میں آ جاتے ہیں وہ مینجمنٹ ایسی ہوتی ہے جو ہر پلیئرز کو ایک فادر کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں موشی بھائی نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں کہ اچھے کے ساتھ جس کی پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے اس کو تو ہر کوئی اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے ہر کوئی اس کے ساتھ ہوتا ہے مینجمنٹ اور کوچ کا اس وقت پتا چلتا ہے جس پلیئرز سے پرفارمنہ ہو رہا ہو گیرہ ہو اس کو کیسے موٹیویٹ کرنا اس کو کیسے بڑا بنانا ہے اس کو کیسے فارم میں لے کے آنا یہ ساری چیزیں چلتی ہیں پھر ہی جہاں کہ وہ بلیئرز بنتا بھی ہے اپنی فارم میں بھی واپس آتا ہے تو یہ چیزیں جو موشی بھائی نے کی ہیں یہ ہم نے ان سے جب نیشن بینگ میں آئے ہیں انڈر نائنٹین سے نکلے ہیں یہ چیزیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس چیز میں ہم لوگوں نے بالکل اپنا یہ نہیں سوچا چا میں پندرہ سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہوں تو میں اس لڑکے سے دومیسٹک والے سے کیا بات کروں کیا اس کو میسی دوں میں نے ان کو اوپن لی کہا ہماری سیلیکشن پوری کمیٹی نے کہا کہ جس لڑکے کا بھی فون آئے کیا وجہ ہے کہ ہمیں سیلیکش نہیں کیا جا رہا ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا وہ اوپن لی آئے احمد شہزاد ابھی مثالہ یہ بات ہوتی ہے ڈیسلین کی جیسے یاسر پہ لگایا ہوا ہے تو انہوں سے بتاؤں وہ کیم میں نہ ہوتا ہم نے اس چیز کو سب سے پہلے ستم کیا اس کو کیم میں رکھا جائے وہ سینئر ہے اس کی پرفارمنس اس کو بلایا کہ وہ لائن میں لگے جیسے پانچ شے سالوں میں جیسے ہمارے کوچیز آئے ہیں وہ ہکلر بنیا ہوئے تھے انہوں نے لڑکوں کو موٹیویٹ نہیں کیا ان کیا کیریئر خراب کیا ان کو جیسے موشی بھئی نے باتیں کی ایسے ٹریٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ لڑکے آج پچر سے دور ہوئے ہیں اور وہ کرکٹ بھی بڑی مشکل سے ان کو مل رہی ہے منتقر کر کے وہ کھیل رہے ہیں پاکستان کی طرف سے میں ایک کسی نام نہیں لوں گا آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ چیزیں ہم نے ختم کرنی یہ کلچر ختم کرنا پھر جا کے ہماری ٹیم اوپر جائے گی موشی بھئی انگلینڈ کے سسٹم کے ساتھ چھ سال رہے ہیں انہوں نے جو وہاں پہ دیکھا کیسے کوچیز لے کے چلتے ہیں پلیئرز کو وہ چیزیں یہ پاکستان میں بھی لے کے آئے ہیں اور یاسر شاہ کی جیسے میں نے بات کی ہے تو یاسر شاہ موشی بھئی کے ساتھ ہی رہا ہے جتنی دیر وہ ساتھ رہا کیسی پرفارمس رہی ہے جیسے ہی ہم لوگوں نے موشی بھئی کو اس سائٹ پر رکھا یا یاسر کو سائٹ پر کیا ہمارے پاس لیکس پینر کوئی نہیں آ رہا ہے ہم جوڑیاں توڑتے ہیں اور آپ کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اور بینرک معامی سطح پر ایک مشہور جوڑی ہونی چاہیے جو کہ طویل عرصہ کھیلے آپ ان کو اعتماد دیں اسی طرح سے بالنگ پر ہوتے ہیں وسیم اور وقار آپ دونوں کا بہت دور شکریہ کامران اکمل صاحب مشتاق احمد صاحب آپ نے اپنا وقت دیا ناظرین اکرام سب سے زیادہ اہم ہے نظام سب سے زیادہ اہم ہے جب تک آپ نظام کو مضبوط نہیں بنائیں گے جب تک آپ لوگوں کو آزادی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور جب تک آپ لوگوں کی ذاتی زندگی اور ان کی پیشہ ورانہ زندگی کو الگ الگ نہیں دیکھیں گے اور جب تک آپ میرٹ کو نہیں لائیں گے جب تک آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے جو جہاں جو کر سکتا ہے اس شخص کو وہاں پر نہیں لائیں گے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے نعروں سے بیانات سے اور بڑی بڑی باتوں سے کامیابیاں نہیں ملتی ہیں کامیابیاں آپ کو کام کرنے سے عقل سے سمجھ سے سوچ سے اور شعور سے ملتی ہیں زور کا جوڑ کی اس سیشن سے اتنا ہی زندگی نے وفا کی تو آپ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ